میں چار مصروں سے ان کا آغاز کر داؤں ملازہ فرمالے کہ بھائی کو بھائی کا اخلاق بتاتے ہیں حسین سنی چار مصرے کہ بھائی کو بھائی کا اخلاق بتاتے ہیں حسین چونتے ہیں کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں حسین بھائی کو بھائی کا اخلاق بتاتے ہیں حسین چونتے ہیں کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں حسین جھولا شبیر کا جبریل جھلاتے تھے مگر دیکھو گہوا رہے ابباد جھلاتے ہیں حسین دیکھو گہوا رہے ابباد جھلاتے ہیں حسین حضرات کیونکہ وقت زادے رہی ہے تو میں چار چار مثلیں آپ کو سناتا رہوں گا برحال میں بڑے ہی عدب و اسلام کے ساتھ ترخواست کروں گا حجتل اسلام والمسلمین آلی جناب محمد عابی صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور آج کی تیسری مجل سے خطام فرمائیں ان کے استقبال میں نعرہ سلمات پہ لیں آپ آنا رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ اللہ حولا ولا قووة اللہ سلام باللہ اللہ علی العزیم اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین السلام والا شرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محبوب رب المشرقان ورب المغربان جد الحسن والحسین المکی المدنی القرشی الوحاشمی المطلبی مولانا ومختدانا وادینا وناسرنا سلام بالقاسم محمد وآلہ التیبین التاہرین المعسومین المسلومین المنتجبین المنتخبین وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَاسَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالى فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنْكُمْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ صلوات پڑے محمد وآلہ جتنا بھی آپ اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی دل کی گہرائے سے بلند صلوات پڑے محمد وآل محمد اعزان اقرامی بزرگان قوم ملت علماء اقرام صاحبان علم و فہم ظاہرینِ محترم کہ جو بڑی دور سے سفر کر کر اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اس عقیدے کے ساتھ اس محبت کے ساتھ تاکہ ہم اس بارگاہ میں جانے کے بعد اپنی پیشانی کو خم کریں جب انسان گھر سے نکلتا ہے زیارتِ معصومین علیہ السلام کے لئے تو پروردگارِ علم اس کا محافظ بن جاتا انسان اپنے دل میں بڑی حسرتیں بڑی عارضویں بڑی تمناے لے کر اس بارگاہ میں آتا تاکہ اس کی حاجت اس کی تمنا اس کی خواہش پوری ہو جائے ہر چیز کی تکمیل کے لئے اخلاص کی شرط ہے جب تک کسی چیز میں اخلاص نہیں پایا جائے گا وہ کام مکمل نہیں ہو سکتا اب آپ زیارت کے لئے آئے ہیں تو زیارت کے لئے بھی شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ جس کی زیارت کے لئے آئے اس کی محبت دل میں اجاگر ہو کیونکہ جب آپ یہاں آئیں تو خالی یہ نہیں کہ ہمیں نمائش کرنی ہیں ہمیں ادھر ادھر گھومنا ہے بلکہ جو ہمارا اصل حدف ہے کہ فرشِ ازا پہ بیٹھ کے سیدہ کے لال پہ گریا کر کے ہم اس سے اجرت حاصل کریں ورنہ گھومنے کے لئے آپ کا شہر ہے گھومنے کے لئے آپ کا گاؤں ہے گھومنے کے لئے آپ کی بستی ہے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جوگی پورا جا رہے ہیں ہم نجا پہ ہند جا رہے ہیں ایزان اگرامی نجا پہ ہند جانا کمال نہیں ہے بلکہ وہاں جا کے اہلِ بیعت سے متوصل ہو جانا یہ سب سے بڑا کمال یہ چار دن کے جو آپ پروگرام کر رہے ہیں آپ مستقل عبادت میں مشغول رہیں گے اس لئے کہ اصل حدف ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دیا کیا جا رہا ہے ہم ذاکرین کو سنیں علماء کو سنیں اور سننے کے بعد تجزیہ کریں کہ ہم نے پورے بارہ گھنٹے دن میں بیٹھنے کے بعد کس سے کیا عقص کیا ہے اسی وجہ سے معصوم نے فرمایا امام علی نقی علیہ السلام امام فرماتے ہیں شیعتونا المتبازرون فی ولایت امرنا امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ایک دوسرے سے ملاقات کے لئے جاتا ہے اور خالی ملاقات کے لئے نہیں بلکہ جب ملاقات کرتے ہیں تو ہمارا تذکرہ کرتے ہیں ہمارا نام لیتے ہیں جب ہمارا نام لیتے ہیں تو ہمارا عمر بھی زندہ ہو جاتا ہے اب کوئی یہ نہ کہے یہ نہ پوچھے یہ کس کے چاہنے والے ہیں یہ دیکھ لو یہ باتیں کس کی کر رہے ہیں جہاں اہلِ بیت کی باتیں ہو جائے وہاں دنیا بھی سمر جاتی ہے آخرت بھی سمر جاتی ہے شاہِ مردہ شیرِ آدھا قوتِ پرورتگار لا فتا اللہ علیہ صرف اللہ ذوالکار نارعہ حیدری اعزان اگرامی میرے بزرگوں میرے جوانوں قرآنِ کریم کے جو اللہ کا کلام ہے اور ایسا معصوم کلام ہے کہ جس کے لئے پیغمبر نے فرمایا اِزا قرآن حرم اللہ علی النار لا يقوم من مقامه حتی يغفر اللہ لہو لعبوی نبی فرماتے ہیں جب انسان قرآن پڑھتا ہے جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے حرم اللہ علی النار تو اللہ قرآن پڑھنے والے پر دوزق کی آگ کو حرام کر دیتا ہے دیکھیں توجہ کیجئے گا اللہ قرآن پڑھنے والے پر دوزق کی آگ کو حرام کر دیتا ہے بڑی توجہ کیجئے گا قرآن کونسا قرآن سامد قرآن جو بول نہیں سکتا جو گفتگو نہیں کر سکتا جو اپنی بات نہیں کہہ سکتا مگر آپ کو اگر اولاد کی ضرورت ہے تو یہ قرآن دے گا مال کی ضرورت ہے تو یہ قرآن دے گا عمر کی زیادتی کی ضرورت ہے تو یہ قرآن دے گا رسط میں برکت کی ضرورت ہے تو یہ قرآن دے گا یعنی عجیم مسئلہ ہے کہ یہ قرآن کریم کہ جسے پڑھا جائے تو اللہ دوزق کو پڑھنے والے پر حرام کر دیتا ہے تو یہ قرآن وہ ہے کہ جو بولتا نہیں گفتگو نہیں کرتا آپ کی بات نہیں سنتا مگر کیا کہتا ہے تمہیں اولاد چاہیے میں دوں گا تمہیں مال چاہیے میں دوں گا تمہیں رسخ چاہیے میں دوں گا بس اجیزانِ گرامی جب قرآنِ سامد کے پڑھنے سے اللہ دوزق کی آگ کو پڑھنے والے پہ حرام کر دیتا ہے تو جو قرآنِ ناتج کے وضائل سنے تو جو قرآنِ ناتج کے وضائل سنے تو اللہ اس پر بدرجِ اولا دوزق کو حرام کر دے گا پھر فرمایا لا يقوم من مقامه حتیٰ يغفر اللہ ولعبوی فرماتے ہیں پیغمبر اکرم جب انسان قرآن پڑھتا ہے ابھی قرآن پڑھنے کے بعد یہ اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے قرآن پڑھنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے ولعبوی اور قرآن پڑھنے والے کے والدین کو بھی معاف کر دیتا ہے کتنی برکت رکھی ہے اللہ نے اس قرآنِ سامد میں کہ پڑھنے والا بھی معاف ہو جاتا ہے اس کے والدین بھی معاف ہو جاتے ہیں تو پھر قرآنِ ناتج کے وضائل میں کتنا کمال رکھا ہے اللہ نے ایک سلوات دیجے محمد و آل محمد اور اس سے بہتر سلوات پڑھیں محمد و آل محمد ایسے نہیں ابھی تو مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ابھی سے ہی اگر آپ تھکن کا احساس کریں گے تو آگے کیا کریں گے بولیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد تو پیغمبر نے فرمایا انسان اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا قرآن پڑھنے والا مگر یہ کہ اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے اس کے والدین کو بھی معاف کر دیتا ہے پھر فرمایا وَآتَهُ اللَّهُ لِكُلِّ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ مدینہ فِي الْجَنَّةِ نبی فرماتے ہیں کہ پروردگارِ عالم قرآن پڑھنے والے کو جو قرآن اس نے پڑھا ہر سورے کے بدلے جنت میں ایک شہر عطا کرتا ہے بڑی توجہ اللہ جنت میں ایک سورہ پڑھنے والے کو ایک شہر عطا کرتا ہے تو قرآنِ سامت کے تو اتنے فضائل کہ جسے پڑھنے سے جنت میں ایک شہر مل جائے تو پھر قرآنِ ناتق کے فضائل سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد تو جنت میں کیا نہیں ملے گا ایک سلامات دیدے محمد و آل محمد ازان اگرامی میرے بزرگوں میرے جوانوں قرآن کہتا ہے قُلِن كُنتُم تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي میرے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اگر یہ محبت کا دم بھرتے ہیں فَاتَّبِعُونِي تو میرا اتباہ کریں میری پیروی کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نبی کا حقیقی محبوب جب بن سکتا ہے کہ جب نبی کی پیروی کرے جب نبی کی اتباہ کرے جب نبی کے کہنے پر عمل کرے جو نبی کہے اس پر عمل پیرا ہو جائے اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نبی نے کس کو بھگایا ہے کس کو بلایا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی نے کسے بلایا نبی نے کسے اپنی بزر سے نکالا لیکن یاد رکھئے گا نبی کا اتباہ حقیقی محبت ہے نبی کی پیروی حقیقی محبت ہے تو عدیزانِ گرامی اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی محبوب ہو جائے نبی کے تو نبی کے کہنے پہ عمل کرتے چلے جاؤ اب دیکھنا یہ ہے نبی کس کے لئے سواری بنے لذا ان سے محبت کرو اور نبی نے کسے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے ولایت کا اعلان کر کے بتایا من کنتو مولا پہازا علی المولا تو حقیقی پیروی یہ ہے کہ ہم نبی کے بتا ہوئے راستے پر عمل کریں اچھا اگر ہم نبی کے بتا ہوئے راستے پر عمل کرتے ہیں تو فائدہ کیا ہے یحبب کم اللہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دوست رکھے گا توجہ کر رہے ہیں اللہ تمہیں دوست رکھے گا تو جسے اللہ دوست رکھے ساری دنیا بھی اس کی مخالف ہو جائے تو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اب لاکھ رضی اللہ کہا جائے مگر اللہ راضی ہونے والا نہیں سلامہ دید محمد و آل محمد یحبب کم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا کیا کرنے سے خالی نبی کی اتباہ کرنے سے نبی کی پیروی کرنے سے انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے کتنا انسان اگر اسے توفیق ہو جائے تو رات میں گریہ کرتا ہے رات میں گڑ گڑاتا ہے اے میرے معبود مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے لیکن اسے یقین نہیں ہے کہ وہ بخشا گیا ہے کہ نہیں وہ معاف ہوا ہے کہ نہیں مگر جہاں اس نے نبی سے محبت کی تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ خالی نبی سے محبت کا مسئلہ نہیں ہے نبی کے ساتھ ساتھ اہلِ بیعت کی محبت کا بھی مسئلہ ہے ایک سلوات دیں جے محمد و آلِ محمد محمد دیکھیں ایسے ہی نہیں سلوات ایسے مت پڑھیں اللہ نے جی آپ کو طاقت دیئے سینوں میں طاقت عطا کی ہے یہ سینے کی طاقت باطل بیانی کے لئے نہیں ہے بلکہ حق بیانی کے لئے ہے اور سب سے بہترین حق ہے آلِ محمد دیکھیں دوست رکھتا ہے آج آئیے خیبر کے میدان میں نبی نے کیا کہا کل میں علم اسے دوں گا کہ جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اللہ اسے اور سب سے بہترین اور سب سے بہترین واللہ غفور رحیم اللہ جو ہے غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو رحمان ہے ہمیں کیا ضرورت ہے اچھے عمل کی اللہ تو رحیم ہے ہمیں اچھے عمل کی ضرورت کیا ہے آئیزانِ گرامی جہاں اللہ رحمان ہے جہاں اللہ رحمان ہے وہ جببار بھی تو ہے وہ قہار بھی تو ہے ہم یہ بھی تو سوچ کے چلے کہ جو اللہ رحم کر سکتا ہے وہ قہار بھی کر سکتا ہے بھائیزانِ گرامی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہلِ بیعت سے محبت کیسے کریں ہم اہلِ بیعت کو کیسے چاہیں خالی زبان سے اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہلِ بیعت کو چاہتے ہیں اہلِ بیعت کے شہدائی ہے اہلِ بیعت کے فدائی ہے اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے ہیں تو خالی زبانی دعویٰ آپ کو کسی منزل تک نہیں پہنچا سکتا بلکہ ہمارا عمل ایسا ہو جائے ہمارا کردار ایسا ہو جائے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم شیعہ ہیں ہم علی والے ہیں ہم حسین والے ہیں بلکہ ہم جب راستہ چلے تو دیکھنے والا دیکھ کے کہے یہ علی والا لگتا ہے یا حسین والا ہے لبے کیا ہوسین لبے کیا ہوسین لبے کیا ہوسین لبے کیا ہوسین رہے ہیں حیدری عزانِ گرامی کی کتابِ حبد المطین بلکہ رہنے والا ایک شخص آپ کی محبت کے سلسلے میں کہ جس محبت کے ساتھ آپ زیارت کے لئے آئے ہیں کس امید کے ساتھ آئے ہیں بلکہ رہنے والا یہ شخص ہے جاتا ہے مصر کی مسجد میں جامع مسجد میں جانے کے بعد علی کی مدھا میں شیر پڑھ رہا ہے علی کی مدھا کر رہا ہے اور مدھا کرنے کے بعد کہتا ہے اہلِ مسجد میں بھوکا ہوں تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے کھانا کھلا دے ایک شخص اٹھا اٹھنے کے بعد اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اپنے گھر لے کر آیا اور لانے کے بعد اس نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ دروازہ بند کر دے غلام نے دروازہ بند کر دیا اب یہ لے جانے والا اپنے غلام سے کہتا ہے کہ جسے میں لیا ہوں یہ رافضی ہے یہ علی کا چہنے والا ہے یہ علی کا شہدائی ہے یہ علی کا فدائی ہے لذا تو اس پہ جتنا بھی ظلم کرے گا اتنا میرے دل کو خوشی ہوگی اتنا ہی میرا دل شاد ہوگا اور اس کے بعد میں تجھے آزاد کر دوں گا اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک غلام ہے اس کی آزادی کا ورقہ اس ہی میں لکھا ہوا ہے تو آپ اپنے اعتبار سے سوچیں کہ اس نے کتنا ظلم کیا ہوگا وہ اس مدہ علی کو لے کے جاتا ہے جانے کے بعد اس نے ظلم کرنا شروع کیا اس کا ایک ہاتھ کاتا دوسرا ہاتھ کاتا ایک پیر کاتا دوسرا پیر کاتا اور حتی اتنا ظلم کیا کہ اس نے اس کی آنکھیں نکال دی اور اس کے بعد اس نے اسے گچڑی میں باندھا جانے کے بعد قبرستان میں پھیک آیا آپ دیکھیں کہ محبت اہلِ بیت ہوتی کیا ہے توجہ کی دیکھا جہاں اہلِ بیت اخلاص کے ساتھ پائی جائے تو وہاں نہ سولی سے ڈر آ جاتا ہے نہ قتل سے ڈر آ جاتا ہے مگر اس میں ابھی رمک باقی تھی یہ غلام قبرستان میں ڈار کر چلا جاتا ہے جس وقت کہ یہ چلا گیا اس نے اپنی بے زبانی میں توصل کرنا شروع کیا اپنے مولا سے لو لگائی آپ بھی تو لو لگانے کے لیے آئے ہیں نا آپ بھی تو بارگاہ میں اسی لیے آئے ہیں تاکہ مولا سے کچھ لے کے جائے تو یاد رکھئے مولا سے بھی لے کر جائیے اس کے فرشِ عزا سے بھی لے کر جائیے اس نے لو لگائی مولا ایک بار اور چاہتا ہوں کہ آپ کی اسی مسجد میں مدھا کروں اسی مسجد میں جانے کے بعد آپ کی سنہ گوئی کروں اسی مسجد میں جانے کے بعد آپ کی منقبت پڑھوں ابھی یہ دعا کر رہا تھا یہ خود کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آنے والا ایک شخص آتا ہے اس نے ایک ہاتھ اٹھایا میرے ہاتھ سے جوڑ دیا دوسرا ہاتھ اٹھایا دوسرے سے جوڑ دیا پیر اٹھایا پیر سے متصل کر دیا دوسرا پیر اٹھایا دوسرے پیر سے متصل کر دیا میں حیران و پریشان کھڑا تھا میری آنکھیں ابھی دیکھ نہیں رہی تھی کہ میری آنکھیں نکال لی گئی تھی ایک مرتبہ اس نے اپنے ہاتھ شفا کو پھیرا جیسے ہی دست شفا میری آنکھوں پہ لگا میری آنکھیں دوبارہ آگئی جیسے ہی میری آنکھیں واپس فلٹی میری آنکھوں میں روشنی آئی ایک مرتبہ میں نے خوبصورت چہرے کی زیارت کی میں نے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد کہا اے بھائی اتنا بتا دے کہ تُو ہے کون کہ جو میری مدد کر رہا ہے پیر کٹا ہوا تھا تُو نے جوڑ دیا ہاتھ کٹا ہوا تھا تُو نے جوڑ دیا ایک مرتبہ یہ نورانی شخص کہتا ہے کہ میں خضر ہوں خضر نبی ہوں میں علی کی خدمت میں تھا میرے مولا نے مجھ سے فرمایا کہ جاں میرا ایک مددہ کرنے والا میری منقبت پڑھنے والا اس کے ہاتھ پیر کٹ دیئے گئے ہیں جا کے اسے شفا دے دے تو ایزانِ گرامی جب خضر نبی علی کے کہنے سے توجہ کیجئے گا کہ جس کی آنکھیں چلی گئی جس کے ہاتھ پیر کٹ دیئے گئے اپنے ایک مددہ کو شفا عطا کرا سکتے ہیں تو جو بڑی بڑی دور سے سفر کر کے روزے پہ اپنی پیشانی جھکانے کے لئے آیا ہے تو پھر مولا اسے کہتے شفا نہیں دیں گے ایک سلامات دیں جے محمد ایک مردبہ جنابِ خضر کہتے ہیں کہ جا میرے مولا نے حکم دیا ہے اسی مسجد میں جا جانے کے بعد مدہ سنائی کر یہ جوان کہتا ہے میں اسی مسجد میں پہنچا پھر دوبارہ میں نے علی کی مدہ کی اور مدہ کرنے کے بعد میں نے کہا کہ ہے کوئی تم میں سے جو مجھے کھانا کھلائے کہ ایک جوان اٹھا اس جوان نے میرا ہاتھ پکڑا اپنے گھر لے کر آیا میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ گھر تو کل والا ہی لگتا ہے یہ گھر تو وہی ہے کہ جہاں کل میلے ہاتھ کار دیے گئے تھے یہ گھر تو وہی ہے جہاں میری آنکھیں نکال دی گئی تھی یہ تھوڑا چوکا جوان کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی کر جس نے تیرے ساتھ یہ ظلم کیا وہ میرا باپ تھا لیکن میں علی کا چہنے والا ہوں کسرخان بچھایا کھانا لگایا کھانا کھلایا اس کے بعد وہ جوان کہتا ہے کیا تُو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے باپ کا حشر کیا ہوا یہ بتا رہا ہے کہ جب میرا باپ رات کو سویا تو رات میں پیغمبر اکرم خام میں آئے آنے کے بعد علی نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کا کیا بگا رہا تھا کہ اس نے میرے مدہ کے ہاتھ پیرکار ڈالے نبی نے اشارہ کیا میرا باپ ریچ کی شکل میں ہو گیا اب جو میں رات کو خواب دیکھ کے اٹھا تو اٹھنے کے بعد دیکھا کہ چار پائی پر میرا باپ نہیں لیتا ہے بلکہ ریچ لیتا ہے ہیوان لیتا ہے چانور لیتا ہے میں نے اسے لے جانے کے بعد ایک طرف باندیا اب اس کا اس نے ہاتھ پکڑا کہ جو مددہ اہلِ بیت تھا لے جانے کے بعد اسے دکھایا کہ دیکھئے میرا باپ ہے کہ جسے نبی نے اس دنیا میں سجا دی ہے توجہوں کی جگہ اس دنیا میں سجا دی ہے یہ جوان کہتا ہے میں ابھی اس ریچ کو دیکھی رہا تھا اتنے میں اوپر سے ایک آدھائی آنے کے بعد اسے خاکستر کر دیا بس اجیزو ایک بات سمجھ میں آگئی کہ جو دشمن علی ہوتا ہے ارے دنیا میں بھی جلتا ہے آخرت میں بھی جلایا جا لیکن اے زانِ گرامی میرے بزرگوں میرے جوانوں اللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے بڑی بڑی دور سے آپ تشریف لائے ہیں جن حضرات نے یہ انتظام کیا ہو اللہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور پروردگار علم تمام ظاہرین کو بلائے عرضی و سماوی سے محفوظ رکھے لیکن آپ اپنے دل میں بڑی حسرت لے کر آئے کس چیز کی حسرت کہ ہم جانے کے بعد مصیبت پر گریہ کریں شیخ جاور شوستری فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی میلی سے حسین ہوتی ہے کوئی آئے یا نہ آئے مگر شام سے دکھیاری ذہنب چلی آتی ہے کوئی آئے یا نہ آئے مگر جنت البقی سے شکست پہلو چلی آتی ہے جب زاگرمہ صاحب پڑتا ہے گریہ کرنے والے گریہ کرتے ہیں تو زینب امہ سے کہتی ہے امہ یہ سب کیوں رو رہے ہیں سیدہ فرماتی ہے میری بیٹی یہ سب تیرے حسین کو رو رہے ہیں بی بی زینب فرماتی ہے امہ جب یہ سب روتے ہیں تو کیا کوئی نے تماشے نہیں لگاتا کوئی تازیانے نہیں مارتا اے امہ جب میں رونا چاہتی تھی میرے درے لگائے گئے میرے تازیانے لگائے گئے جزاکم اللہ خیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مسلم گربلا کے عزیز و شیف جعفر شوستری فرماتے ہیں جب زینب لاش حسین کے قریب سے گزری تو زینب کی نظر لاش حسین پہ پڑی دیکھو اٹھ کر پرسا نہ دیجئے آج رونے پہ پابندی نہیں ہے کوئی تماشے نہیں لگائے گا کوئی تازیانے نہیں لگائے گا جب زینب کی نظر لاش حسین پہ پڑی زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرایا گھڑنیوں کے بل چل دی ہوئی زینب لاش حسین کے قریب گئی جانے کے بعد گھڑنیوں کے بل کھڑیوں کے مدینہ کا روح کر کے کہتی ہے اے میرے نانا آپ نے حسین کے سینے کے بوسے لیے اے میرے نانا آپ نے حسین کے بازموں کے بوسے لیے لیکن نانا آج زینب جہاں بوسا دے گی وہاں نہ آپ نے بوسا لیا نہ بابا علی نے بوسا دیا نہ امہ زہرالے اس جگہ بوسا دیا یہ کہہ کے زینب نے اپنے دونوں ہوت حسین کی کٹی گردن پر رکھے حسین کی کٹی گردن پر زینب نے اپنے دونوں ہوت رکھے رکھنے کے بعد ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے میرے ماں جائے اے مجھے معاف کر دینا زینب نے زینب نے تم سے بچپن میں وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لاشے پہ کفن دوں گی ہائے اے میرے ماں جائے میری چادر بھی چھن گئی ورنہ تیرے لاشے پہ چادر ڈال دیتی اس کے بعد زینب رو کے کہتی ہے اے میرے ماں جائے میرے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں ورنہ میں اپنے بالوں سے تیرے لاشے پہ سایا کر لیتی بہت سو آخری جملات ہیں روایت کہتی ہے امام سجاد فرماتے ہیں کچھ بیمار بھی تشریف لائے ہوں گے نا شفا کے لیے آئے ہوں گے آپ کو شفا مل جائے گی آپ چلے جائیں گے مگر کوئی سکینہ سے پوچھے کہ سامنے باپ کا لاشہ پڑا ہوا ہے سکینہ اپنے باپ پہ رو بھی نہیں سکتی امام سجاد فرماتے ہیں کہ مجھے دو باتوں نے ساری زندگی رولایا میں ساری زندگی روتا رہا سائل کہتا ہے کہ مولا وہ دو باتیں کون سی تھی امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب میں چل کر تھک کر بیٹھ گیا میں پیروں کو پھیلا کر بیٹھ گیا میری بہن سکینہ میرے قریب آ کے کہتی ہے اے بھائیہ سجاد میں نے آپ کو کبھی اس طرح بیٹھے نہیں دیکھا کہ آپ پیر پھیلا کر بیٹھ گئے ہو امام سجاد رو کے کہتے ہیں اے بہن سکینہ چلتے چلتے میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں اے سکینہ میرے آبلوں میں کاٹے لگے ہوئے ہیں اب مجھ سے چلا نہیں جاتا سکینہ کہتی ہے بھائیہ میرے ہاتھ کھلنے دیجئے میں آپ کے آبلوں سے کاٹے نکال دوں گی امام سجاد فرماتے ہیں میں ساری زندگی اس بات پہ روتا رہا کہ سکینہ نے میرے پیروں سے کاٹے نکال دیئے مگر سکینہ کے ارے پیروں سے کسی نے کاٹے نہ نکالے اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں کہ دوسری بات کہ جس نے مجھے ساری زندگی رولایا وہ یہ تھی کہ جب میری بہن سکینہ پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتی تھی تو مجھ سے تڑپ کے کہتی تھی بھائیہ یہ پرندے کہا جا رہے ہیں میں کہتا تھا سکینہ یہ اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں میری بہن تڑپ کے کہتی تھی اے بھائیہ ہمیں وطن جانا کم نصیب ہوگا اے ظاہرین آپ تو یہاں سے چار دن کے بعد ارے چلے جائیں گے مگر ہائے سکینہ ارے زندان شاہ آج بھی سکینہ کی آواز ارے تنہائی کا علاق اے میرے چانے والوں آج بھی میں زندان شاہ اللہ ربط اللہ علاقہ اس سلسلے کی چوتھی مجلسی آزاز سے خطاب کرنے آ رہے ہیں آلی جناب خطیب اہیویل مولانا امار حسین جربلی صاحب اور اس سلسلے کی پانچی مجلس خطاب کرنے آلی جناب